مہاراستر کی سیاسی ستہ میں بی ام سی چناب کو لے کر ہنکار بھری جارہی ہے اور دوسری طرف شیو سینا کا چناب چند کس پارٹی کس گھٹ کو ملے گا اس بات کو لے کر سوالات کھڑے ہیں ادھر ٹھاکڑے گھٹ کی طرف سے لگاتار دلیلیں دی جارہی ہیں لیکن ان دلیلوں کی سنوائی کس طریقے سے ہو رہی ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کپل سببل نے کوٹ کے سمکش جج کے سامنے بات صاف کر دی کہ ہماری دلیلوں کو دبایا جارہا ہے بینا سنوائی کے کوٹ نے کہیں نہ کہیں چناب چند جو چناب آیوک کا فیصلہ تو چناب چند کو فریچ کر دینے کا ہم سے بینا پوچھے بینا ہماری دلیل کو سنے فریچ کر دیا تھا تو یہ کوئی کانونی طور پر مسئلہ نہیں ہوا لیکن چناب آیوک کا یہ کہنا تھا کہ اپ چناب کو دیکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے جتنی تیجی سے اپ چناب نزدیک آرہا اسی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا کوٹ کے سمکش یہ بھی بات رکھی گئی کہ پانچ نہیں بلکہ سات جج ایک خاص معاملے کو لے کر ہونے چاہیے اور یہ کپل سببل کے دوارہ رکھا گیا معاملہ لیکن دوسری طرف شندے گھٹ کے طرف سے اگر بات کرے کوئی بھی دلیل کوئی بھی سنوائی ہو رہی ہے شبسینہ معاملے پر تو کوٹ کے اندر ان کے ودھائک نظر نہیں آ رہے ادھب گھٹ کے طرف سے کئی ایسے ودھائک ہیں جو وہاں پر سامنے نظر آتے ہیں لیکن آخر کیا فیصلہ چناب آیوک کا ہو سکتا ہے کن مددوں کو دھیان میں رکھ کر ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوالات مہاراشتر کی سیاسی ستہ میں بنا ہوا ہے تو انہی سوالوں کے جواب کو تلاش نہیں کوشش کرتے ہیں نیوز روم میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف ان سے سیدھا جان نہیں کوشش کرتے ہیں چناب آیوک کے سمکش ماملہ چلنا ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں جانکاری سامنے آئیں گی اور تیرہ جنوری کو شندے گھٹ پر بڑی کار روائی ہے لیکن ان سب کے بیچ لگاتار شبسینہ چناب چن پہلے یہ بتائیے یہ اتنا ایمپورٹنٹ دونوں گھٹوں کے لئے کیوں ہے خاص کر ادھاپ ٹھاکرے کے لئے کیونکہ ادھاپ ٹھاکرے جنہوں نے سیمپس سے ستیفہ ہستے ہستے دے دیا لیکن شبسینہ چناب چن نہیں جانے دیتا اس پر آپ کے کہنا چاہتے ہیں شکریہ دے بگدے کی بہت بڑی بات اپنے کہی ہے کہ دونوں کے لئے جو دراصل یہ اتنا ایمپورٹنٹس کیوں ہوں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں ہم سب کے پہچانے کے لئے ہماری آئیڈیا ضروری ہے اسی طریقے سے پولٹیکل میں راجنیتی کے پہچانے کے لئے ان کی پارٹی ہے اور دیکھیں یہاں پہ جب سے شندے نے یہ بگابتی تیور اپنا ہے اس کے بعد سے ہمارے آپ جانتے ہیں کہ پارٹی بینہ سب ادھوڑا ہے بینہ پارٹی کے کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا اور شیفشینہ کو یہ پتا ہے ادھاپ ٹھاکرے کو کہ اگر ہاں سے تو ان کے کورسی چلی گئی سی ایم پر چلائے گیا لیکن اب اگر پارٹی بھی چلی جائے گی تو پھر وہ کیا کرنے والے ہیں اور نئی پارٹی بنائیں گے تو آپ جانتے ہیں کجھریوال سے بہتر کوئی نہیں جانتا کتنا مشکل ہوتا ہے راستی بنانا تو مجھے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کم سے کم سی ایم پر چلا گیا کرسی چلے گے لیکن کسی بھی صورت میں پارٹی نہیں جانے دیں گے اور اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ ان کا سمرتک بھی ہے اگر ہم تھوڑا بھالا صاحب تھاکرے کے جیبنی کے بارے میں جانے تو سمجھ میں آئے گا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ان سے ادھا پھاکرے کو سپورٹ مل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی طاقت دکھاتے ہیں چناب آئیو کا کیا فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ چناب آئیو کا ابھی تک جو روائیہ رہا ہے وہ حالانکہ شندے پکش میں رہا تو تھا لیکن اب لگ رہا کہ جس طرح سے کوٹ نے انہیں پھٹکار لگائی تو مجھے اب لگ رہا ہے دیپاک کہ شاید قسمت جو ہے ادھا پھاکرے کا چمکنے والا ہے اور ان کے پکش میں آنے والا فیصلہ تو سپریم کوٹ میں کارروائی چل لائی تھی پانچ جج کے کہیں نہ کہیں نہ آئے دیشو کہ سمجھ اس کے بعد یہاں پر کارروائی آگے چل لائی تھی ان سب مدے پر دلیہائی کوٹ میں اور چناب آئیو کا کارروائی کر رہا ہے تو مدہ سچ مچ بہت بڑا ہے اور کرانتی سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں اسی مدے پر کہ ان کی کیا رائے ہیں ادھا پھاکرے اور کئی نہ کئی بات کرے شندے کی دونوں ہی گھٹ لگاتار دلیلے دے رہے ہیں چناب آئیو کے سمکش کی شیفشینا کا چناب چنے ان کا ہو جائے لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جنگ کون جیتتا نظر آئے گا دیکھیں شیفشینا کی لڑائی تو کافی دنوں سے چل رہی ہے جب سے سی ایم پد بھی چلا گیا ادھا پھاکرے کے ہاتھ سے سب کچھ ختم ہو چکا ادھا پھاکرے کے لیکن ایک ناس شندے جو ہے لگاتار ایک کے بعد ایک بڑی جیت درج کر رہے ہیں چاہے نیتاؤں کو اپنے ساتھ لانا چاہے کسی بھی ماملے میں جو ہے اپنی پرتکریہ دینی ہو تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر شیفشینا کی کمان کا حق کئی نہ کئی ان کے پالے میں زیادہ جاتا ہوا دکھائی دی رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گے کہ ہاں پر نائنسافی جو ہے وہ ادھاپ کے ساتھ ضرور ہو رہے ہیں ادھاپ کوشش پوری کر رہے ہیں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہوتا ہے وہی انت میں جیتا اور یہاں پر پاور کے نام پر کچھ بھی ادھاپ کے پاس نظر نہیں آرے ہیں تو یہی ایک جواب دینا چاہوں گے کہ ہاں پر ادھاپ نہیں شندے کے پاس کمان جو ہے وہ آ سکتا ہے کوٹ کا فیصلہ ان کے پکش میں آ سکتا ہے کیونکہ سمویدھانے کے روپ سے اگر دیکھا جائے تو جس کے پاس ابھی گھٹ میں سب سے زیادہ جو سنکھیا بل ہے وہ شندے ہی ہیں اور کوٹ اسی حق میں ہی فیصلہ سنائے گی کیونکہ کوٹ یہ نہیں دیکھی کس کے پاس جو ہے پریوار کے روپ سے آیا یا کس کے پاس جو ہے ابھی گھٹ کے پاس سے آ رہے تو دیکھیں وہ فیصلہ جو ہے وہ نسپکش طریقے سے سنائے گی اور جو نسپکش فیصلہ اس وقت نظر آ رہے وہ کہیں نہ کہیں شندے کے پکش میں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پر کپل سببل نے دلیل دی تھی کوٹ کے سمکش کی چوناپچن کو فریج کر دیا گیا ہمیں کوئی جانکاری نہیں تھی ہماری کوئی دلیلیں نہیں سنی گئی اور اس مسئلے پر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے اسی وجہ سے کوٹ نے جب دلی ہائی کوٹ نے پہلی بار پندہ نومبر کو یاچی کا درج کرائی تھی ادب گھٹ کے دوارہ اس یاچی کا خارج کر دیا تھا لیکن جب دوبارہ یاچی کا دی گئی تو اس کو سرکشت رکھا گیا کیونکہ اس بار دلیلے کپل سببل کی زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے کشش ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ شیب سینہ کا چناب چین امپورٹنٹ ہے تو بی ام سی کا چناب زیادہ امپورٹنٹ اور بی ام سی چناب کو لے کر راستھاکرے نے آج کوئی بڑی مانگ کی ہے راستھاکرے کی اس مانگ پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا وہ شندے اور ادھب کی لڑائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں ہی گھٹ شیب سینہ کی لڑائی اور کہیں نا کہیں اپنے گھٹ کو بچانے کی لڑے پڑے لیکن اگر بی ام سی چناب پاس رہ کچھ ہی سیٹے جیتے لیکن کہیں نا کہیں ایک راستھاکرے کی پارٹی راستھر پارٹی کے اور بڑے گی تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں نا کہیں ادھب شندے کی بیچ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی سیدھی مانگ یہاں پر یہ ہے کہ بہت دیر ہو چکے نگر نگم چنابوں کو لے کر تو کرا دینے چھئے یہاں پر جو بھی گائیڈ لائنز آپ نے جاری کی تھی کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو یہاں پر جو جنت ہیں وہ کئی نہ کئی سفر کر رہے ایک تو سفر یہاں پر شف سینہ کی وجہ سے کر رہے جو ان کا مامنہ لگتا جون مہینے سے چل رہا ہے اس کو لے کر بھی راز ٹھاکرے نے یہاں پر تو کئی نہ کئی دیپاک اگر میں اس خبر کو سمجھ پائی ہو تو جانکاری یہ سامنے آئے کہ یہاں پر بھاجپا ایک ناشیند ہے اور ان سی پی تینوں کے خلاف یہاں پر راز ٹھاکرے ادھاکرے کے خلاف نہیں ہیں تو اس کو دیکھتے ہو یہاں پر تو کیاستو کا جو دور ہے وہ اور بھی زیادہ تیز ہونے لگیا کہ ادھاکرے کو لے کر نہ تو پہلے کچھ کہتے نظر آئے اس طریقے کا آس بھی چناب آیوگ کیا فیصلہ لے سکتا جو جنوری کے مہینے بڑی کار روائی ہوگی شندگوٹ پر کوٹ فیصلہ کرے گا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں اگر میں اپنی پرسنل رائے ہاں پر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہاں پر جو چن ہے جو اصلی شیف سینکا ہے وہ کئی نہ کئی یہاں پر ادھاکرے کو ملنا چاہیے یہاں پر بغاوت کرے کے ایک نہ شندگوٹ نکلے وہ مانگ رہے ہیں ان کے پارٹی میں اس کوئی اور نکلے گا پھر وہ مانگے گا تو کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس بات کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے اور بڑی اور کچھ خاص جانکاری عبرار سے جاننے کوشش کرتے ہیں جو لگاتار مہاراستر سے جوڑی کچھ اپ ڈیٹ آپ سب بھی تک پہنچا رہے ہیں ماتوشری میں ویدھائکوں کی واپسی کو لے کر ہو یا پھر شریف سینہ کے چنابچن کو لے کر ہو ہر کو یہ جاننا چاہ رہا ہے شریف سینہ چنابچن امپورٹنٹ بہتے یا آصف نے صاف کر دیا اور بی ام سی چناب نزدیک آ رہے ہیں یہ کشش نے صاف کر دیا لیکن اب آپ بتائیے کہ چناب آیوگ جن کے سمکش دلیلے رکھنے کے باوجود بھی ادب گھٹ کمجور ہے پشلی جو ریپورٹس دی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پندرہ لاکھ سیادہ دستویج ادب نے جمع کرائے سات لاکھ شندے گھٹ شندے گھٹ کا کوئی ویدھائک بھی نہیں تھا بلکہ شندے دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پاس ویدھائک زیادہ ہے کوٹ کے سمک جب سنوائی چلے وہاں پر کوئی ویدھائک نہیں ہے اور ادب کی طرف سے ویدھائک موجود تھے تو اس میں کیا ہار جیت چھپی ہے کیا شندے کو نظر آرہا یا ان کے گھٹ کو نظر آرہا ہماری ہار ہو سکتے اس لئے کوئی کوٹ میں یہاں پر موجود نہیں ہے دیکھیں دراصل اکناس شندے نے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بلبوتے یہاں پر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھا اٹھاکری کے خلاف ان کے ہونے کی ایک بڑی وجہ بھارتی جنتہ پارٹی مانی جاری ہے اور اب جبکہ آپ دیکھیں کوٹ کی تاریخوں کو بڑھایا جا رہا ہے اور چنہ آیوگ میں بھی جب بیتے دنوں معاملہ ہوا اس میں بھی کہیں نہ کہیں پھر سے ایک نئی تاریخ دے دی گئی تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے سرکار کا ان کو شہر پرابت ہے اور اسی وجہ سے لگاتار جو ہے کہیں نہ کہیں اس مدے کو جو ہے لمبت کیا جا رہا ہے بار بار آگے بڑھایا جا رہا ہے ایسے میں آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ ادھا اٹھاکری کے خلاف ایک بڑا سیاسی شڑی انتر جو ہے وہ رچا گیا ہے اور دراصل بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ مہارا شرکی سیاست میں ایک ناتشندے کو جو ہے ادھا اٹھاکرے کے ایک وکلپ کی روپ میں تیار کیا جائے اور اسی وجہ سے لگاتار اس پورے مدے کو ہو سکتا ہے کہ ویدان صبح چناؤ تک بھی ترکایا جائے کیونکہ تب تک ان کا کاریکالی ختم ہو جائے گا تو ایسے میں اگر فیصلے آنا تھا تو جلد آ جانا چاہیے تاپ تک کیونکہ ایک ناتشندے کے پاس ثبوت کہنے کو کچھ نہیں ہوں گے جو انہوں نے جھٹائے ہوں گے ویدائکوں کے ذریعے جو بھارت ساپ تھاکرے کے سمیہ سے شو سنا میں رہے ہوں گے ان کے ذریعے کہنے کہ انہوں نے وہ ثبوت اکھٹا کیوں گے لیکن یہ تو تائے بات ہے کہ ادھا اٹھاکرے کی وہ پارٹی ہے اور ادھا اٹھاکرے نے ویدائک بھلیش اندی کے ساتھ ہو لیکن مہاراشٹر کے جنتہ ادھاکرے نے ساف کر دیا اب دیکھتے ہیں شیف سینہ کے چناب چین پر کیا فیصلہ ہوتا ہے چناب آیوک کا کوٹ کا اور ساتھی ساتھ پانچ ججو کی سمیدھانک پیٹ کا جس میں جسٹس سی جائی بن چکے ہیں دھننجے چندرچوڑ اور اب ان کی کیا کارروائی رہتے ہیں آگے پورے مسئلے کو لے کر بن رہے چینل کے ساتھ اور اپنے رہے کومنٹ سیکشن میں جو رکھے گا کہ چناب چین آپ کس کے پاس دیکھنا چاہتے ہیں بہت بہت دھنے بات